اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں بلکل خیر ہو آپ شہستے ہوگے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو پولش تیار کرنی ہے وہ کیسے تیار کرنی ہے مینز کے پولش آپ کے پاس تیار ہے دانا لاکھ اور جو ہے نا وہ سپریٹ میں جو پولش ہے وہ تیار ہے ابھی آپ نے اس میں کلر کون سے ایڈ کرنے ہیں اور کتنی مقدار میں ایڈ کرنے ہیں تو وہ یہ چیزیں میں آپ کو بلکل ہی بھریگی سے آج سمجھاؤں گا اور آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آسانی سے آیا چاہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے تو آپ نے ایک بوتل لے لینے اس کا تیسرا حصہ کارٹ لینا ہے میں کائے پکائے آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں ادر ویڈیوز میں بھی تو یہ بار بار میں آپ کے لئے یہ ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ یہ جو بیسک چیزیں ہیں یہ آپ کی سمجھ میں آج ہیں تو آپ نے یہ کٹی ہوئی بوتل جو ہے نا وہ لے لینی ہے اس میں آپ نے جو دانا لاک ہے جو سپریٹ میں ہم نے پالش دیار کی ہے وہ اس میں آپ نے ایڈ کرنی ہے لیکن اچھان کے جس حساب سے آپ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں سیم وہی طریقہ آپ نے استعمال کرنا ہے تاکہ جو ہے نا وہ آپ کا جو دانا لاک ہے اس میں جو کچھرا ہوتا ہے جو بور سا ہوتا ہے وہ نیچے نہ رہے اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ نے اس کٹی ہوئی بوتل میں جو ہے نا پالش ڈال دینی ہے تقریباً اس کو فل کرنا نہیں ہے آپ نے کچھ نیچے رکھنا ہے اس کٹی ہوئی بوتل تاکہ جب ہم اس میں کلر ایڈ کریں تو وہ بلکل بھار نہ جائے آپ اس ازیری بات ہے آپ نے ململ کے کپڑے کی قدی بنانی ہے پالش کیلئے تو وہ بھی آپ نے اس میں ڈبونا ہے تو وہ نیچے گر کے ضائع نہ ہو جائے لیکن یہ ہے نا کہ آپ نے اس کو فل سے نیچے رکھنا ہے اور اس میں آپ نے کلر بھی ایڈ کر یہ جو ہے نا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ اگر آپ سیکھ گئے نا تو آپ کے لئے پالش کرنا آگے اس میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی اگر پھر بھی آپ سے کوئی چیز اس طرح کی جو ہے نا وہ یا میرے بتانے میں میسنگ ہو جاتی ہیں نا تو آپ کومنٹس میں پوچھ لیا کریں میں تقریباً آپ کو جواب دے دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پالش ہے دنہ لاک ہے یہ پالش ہے تو اس میں آپ نے ابھی دیکھیں اگر آپ نے ٹالی کلر لگانا ہے کسی چیز کو فرنیچر کو ٹالی کلر میں لے کے آنا ہے تو اس میں آپ نے لال کلر اور پیلا اور تھوڑا سا برا یہ تینوں کلر سے یہ مکس کر کے آپ نے ایک انٹیک سے بنا کے اس کے اوپر آپ نے ٹالی کلر اگر آپ لے کرتے ہیں تو اس میں آپ کو تینوں کلر جوز ہوں گے یہ بات آپ نے جاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کرتے ہیں دیار کلر میں تو دیار کلر میں آپ کا زیادہ جو ہے نا وہ پیلا جوز ہوگا اور خلقہ سا لال اور خلقہ سا براؤن مطلب ہے نا کہ بالکل تھوڑا تھوڑا ٹچ دینا ہے ان دو کلروں کا لیکن زیادہ آپ کا جیلو اس میں جوز ہوگا اس میں آپ کا دیار کا جو شیڈن وہ آپ کا نکل آئے گا تو اب یہ کٹی بھی جو بھوتل ہیں اس میں آپ نے اگر یہ زیری بات ہے آپ جو ویڈیو دیکھ رہے وہ نیا ہی ہے کریگر تو ہے نہیں تو اس لئے آپ نے اس کو پہمانے سے یوز کرنا ہے تو وہ جو بہت چمچ ہے چاہے کا چمچ ہو کوئی بھی آپ کے پاس چمچ ہو تو وہ چمچ تو ہے نا تقریباً دو سے تین چمچ دو سے تین چمچ آپ نے فل بر کے کلر کے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں دو سے زیادہ ہو اور تین سے دو سے بھی زیادہ ہو اور تین سے کم نہ ہو تین سے بھی زیادہ نہ ہو مطلب کہ ٹائی چمچ ڈال دیں یا تین چمچ ڈال دیں بس بہت ہے اس میں جو ہے نا کلر تو آپ نے جو ہے نا اس کو پھر صحیح طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کو جب آپ صحیح طریقے سے مکس کر لیں گے نا اسی چمچ کے ساتھ مکس کر لیں تھا کہ اس میں جو دانا ہے وہ کلر کا جو دانا ہے نا وہ ٹوٹ جائے اور جو ہے نا اس میں کلر مکس ہو جائے جب آپ کلر کریں آپ پولش کریں تو وہ ایک صحیح طریقے سے ہو جائیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ یہ اگر اس میں آپ کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں دوبارہ میں آپ کو کومنٹس میں بھی بتا دوں گا دانا لاک پولش بنانے کا جو طریقہ ہے دانا لاک اور سپریٹ کا آلریڈی میری چینل پہ جو ویڈیوز ہیں اس میں موجود ہے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آلریڈی موجود ہے مینس کے آپ جب وزٹ کریں گے جہاں وہاں پہ جائیں گی نا تو آپ کو ہر قسم کی آپ کو ویڈیو ملے گی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ جب میں ابھی نیکسٹ جو ویڈیوز بناوں گا اس میں بھی آپ کے لئے بہت زیادہ انفارمیشن ہوگی جو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ مکمل طور پر سو فیصد تو میں نہیں کہتا لیکن میرا اتنا ہے کہ وہ اسی فیصد تک اپنا کام خود کر لیتے ہیں کاریکر بن جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز کو غور سے دیکھا کریں اس میں سب کچھ ہوتا ہے بڑی بریقی سے میں نے سمجھایا ہوا ہوتا ہے تو کوئی چیز میری سے مسنگ نہیں ہوتی پھر بھی انسان ہے تھوڑی بہت